ہواب کمیس بان محمد فارد نظر اور آج پروگرام ہے اس وقت بیس رمضان الوبارک لیکن شب شہادت مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یقین ہم آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں اور سب سے پہلے تو جیسے مولا صاحب نے فرمایا کہ اس ورد کو ہم ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں جنہوں میں کہ اللہم لان قتلت الامیر المؤمنین و اولاد الامیر المؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شب کی تازیت پیش کرتے ہیں وقت کے امام سے اس وقت کی تازیت پیش کرتے ہیں اور آج کی اس شب شہادت کی خصوصی مجلس میں اور شب قدر بھی ہے ایک اسویں شب آنے والی ہے تو اس میں ہماری رینوائی کے لیے موجود ہیں امریکہ سے جناب مولانا سید عابد بالکرامی صاحب ان کو پروگرام میں شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم السلام کیسے ہیں راج جی مولا کا کرم علیہ صاحب آپ خیریت سے ہیں اور سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے آپ کو تازیت ہم میں سب سننے والوں کو میرے مولا کا پرسہ دے تھا سارے سننے والوں کو جزاک اللہ اللہ ہمارا نام پرسہ داروں میں خود شمار کر لے انشاء اللہ الہی آمین الہی آمین تو ناظرین اب آج جو افطار کا ٹائم ہے لندن میں آٹھ پچھ کر چوبیس منٹ ہے تقریباً اسی وقت تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اور جو ہماری الہی بیٹ ٹی وی پر رمضانِ کریم اپیل چل رہی ہے ایک سو بارہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ اس اپیل میں شامل ہوئے ہیں تقریباً دو سو ایک کے لگ بھگ ہمارے لوگ ابھی رہتے ہیں لیکن مجمید ہے کہ آپ کو اس رات ضرور انشاء اللہ توفیق ملے گی اور آپ اس کارے خیر میں حصہ لیں گے دو عصے اسوی معمول آج کی اس پروگرام کے بھی پہلے عصے میں مولان صاحب مجلس پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن بھی ہے اور آپ اعلاناً آکے اس کارے خیر میں حصہ لے سکتے ہیں تو یہ آج کا فارمیٹ حصب معمول آگے بڑھتے ہیں گزارش کروں گا جناب مولانا سید عابد بالکرامی صاحب سے کہ آج کی مجلس کا آغاز ہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربیت جبدالحسل والخسین ابو الخاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ و لہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فستو بے رب القابہ سلوہ پڑے محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ ازاد دارہ نے جناب امیر اہل بیت چینل لندن سے بیس رمضان فورٹین فورٹی تری ہجرہ ٹوئنٹی ٹوئی کی یہ مقصوص مجلس شب شہدت امیر المومنین کی میں نے مجلس کا آغاز کل بھی انہی کلمات سے کیا تھا اور آج بھی انہی کلمات سے کرو گا اور کل تک کرو گا سب جانتے ہر مومن کے دل پہ نقشے کل حجر کی طرح یہ اس بندے کے کلمات ہیں اس شخصیت کے کلمات ہیں اس پرسنالیڈی کے کلمات ہیں جس کی محبت واجب ہے جس سے بخص کو فرون فار جس نے اسلام کو اسلام بنایا جس کی وجہ سے اسلام رسول کے بعد مستحکم رہا جس نے صبر کر کے اسلام کو زندگی دے دی عزیزوں اس علی کے جملے چالیس ہجری سر پہ ضربت لگنے کے بعد نماز فجر پہ مولا نے کہا تھا کہ فستو بے رب کعبہ رمب کعبہ کی خصمہ جلی کامیاب ہو گیا میں نے کل جب نظر کیے امام علی کی زندگی کی کچھ باتیں میں نے آپ کی اس خدمت پہ پیش کیا کہ علم علی کیا تھا اور ہم کو کیا کرنا ہے آج بھی شب شہدت ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہے ہیں سارے میں یود کو بول رہا کہ امام کی شہدت امام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو علی کی زندگی کو حجت بنا آئیڈیال بنا ڈو سمٹنگ فور امام علی آج کا میرا میسٹیج کہ ڈو سمٹنگ فور امام علی اگر تم اپنے لائف میں امام علی کے لیے کچھ کرو گے تو دوستوں یاد رکھو علی اسکریم کا نام ہے اسکریم کا نام ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی امام علی کے لیے کچھ کیا تو علی دنیا اور آخرت میں ہیر اور ہیر آفٹر اسکریم کا نام ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ امام علی کے لیے دیکھو کریم کتنا ہے سخیل کتنا ہے کس طرح دیتے ہیں میرا مولا یہ چیزوں کو ہم تو دیکھنا ہے ایک مشہور دعا جو ہر مومن پڑھتا ہے کہیں کا ہو سب کو پتا ہے یہ دعا کیا ہے میں دعا کے بارے میں نہیں بولا میں صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ علی کا ہی عطا کیا ہے علی دیتے کیسا ہے کس طرح سے امام علی اگر دے تو کیا تمہارے اوپر کرم ہوتا ہے دعا کمیل کمیل کون تھے کمیل ابن زیاد اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کر میں نے ابھی کیا کہا دوسرے پر امام علی کمیل ابن زیاد امام علی کے وہ کلوس کمپائنین تھے جیسے میسہ میں تماماں تھے سلمان تھے عبوزت تھے میرداب تھے امام کے ساتھ کمیل کا نام بھی ہے کمیل اس رستی کا نام ہے کہ آج اگر ہم نے فیشب جائیں مولا ہم کو بار بار میرے مولا کی زیارت تسیب کریں میرے دعا 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 بیچ میں ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر امام علی کا ایک اور چاہنے والا ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر امام علی کا کمیل دفن کمیل مزید خنانہ کے پاس آپ کا روزہ ہے آج ہی اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو ظالم حجاج بن یوسف نے اس ظلم سے شہید کیا تھا ہاتھ اور پیر کٹے گئے تھے زبان کٹی تھی پھانسے دیا تھا لیکن کمیر شہید ہوا اب اصل بات یہ ہے کہ مولا کی عطا کیا ہے مولا دیتے کے لئے پیس غور سے سنیں پس تیس پنٹیس انگر کے محلے سے آج تو زیادہ غمکہ بیان ہونا چاہیے لیکن میں صرف اپنے یوت کو موڑا کہ آپ جب امام علی کی شہدت منار لندن ہو پوری طلیہ میں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا مولا علی کے لئے 21 اچھے what can I do for امام یہ تمہارے دماغ میں رہنا یہ بات I should do something in my life for امام علی اگر تم کروگے تو always you will be there تمہارا نام باقی رہے گا یا وہ پیسہ کسی کے نام باقی نہیں رکھتا حکومت نام باقی نہیں رکھتی شہرت نام باقی نہیں رکھتی اگر امام بلے کام کروگے if you work for امام in UK تو اس وقت تمہارا نام باقی رہے میں صرف آپ کو motivation کے لئے میرے یوت کو آج کی 20 رمضان کی شبہ 21 کے مدی سے بتا رہا کمیل ابن زیاد کمیل ابن زیاد میں آپ کو مولا دیتے ہیں کسا ہے کمیل ابن زیاد نے آنکہ مولا علی سے کھا کہ مولا مجھے کوئی دعا دو مجھے دعا دے مجھے دعا جیسے سبھی آنکے بھوڑے کمیل نے بھی کہا ہر آدمی بولتا تھا مولا کہ مولا کوئی دعا بتاؤ کوئی دعا کر امام علی نے اس دعا کو دیا میں دعا پر ڈیجن میں نہیں جا رہا میں صرف آپ کو بتا رہا کہ مولا علی کی عطا کیا پلیز غور سے سو کمیل ابن زیاد میں آنکہ کہا مولا مجھے کوئی چیز عطا مولا دب نہیں سمجھے مولا دب نہیں سمجھے تو امام نے کہا کیا چاہیے کہ مولا مجھے خاص دعا چاہیے وہ دعا چاہیے جو آپ نے کسی کرے وہ مجھے دعا علی نے دعا کمیل کی تعلیم دی کمیل کو دعا کمیل علی نے دیکھ کے نہیں پڑی ایکسٹمپور یا مولا علی کی دعا یہ دعا ایکچولی دعا نبی خزر علی نے خزر نبی کو دی یہ دعا خزر سے مشہور تھی پہلے دعا خزر سے یہ مشہور تھی پہلے لیکن بات میں انسانوں میں ہمارے پاس یہ جنب کمیل سے مشہور ہو تو کمیل کہتے کہ مولا گمی سمدھی مولا نے یہ دعا کی تعلیم مولا نے پڑھ کے سپایا ایکسٹمپور پڑھنے لگے مانگنے لگے کمیل رونے لگے رونے لگے تیسے جو لے اسے اتنا کارکار پہ کمیل رہا مولا نے پوری دعا کی تعلیم کمیل کو دی آپ سنو جب دے دی ایکچول دعا تو مولا علی کی مولا علی نے دعا کو کمیل کو دی لیکن آج کس کے نام سے مشہور ہے کس نے مشہور کیا گے آپ نے خواب کیا علی نے دیکھ کے کمیل کو نام بھی دے دیا اب یہ دعایے خیزر سے مشہور نہیں ہیں دعایے کمیل سے مشہور جبکہ کمیل کی دعا میں ہے امام علی نے دعا صرف عطا میں کمیل یتا دیکھو گے کیسا مانگنے کا اگر صلیتہ کمیل جیسا ہو تو علی تم کو آج وہ چیز آتا اگر تم کام کرو گے امام علی کے لیے اگر تم کوئی شیعہ پوری دنیا کے لیے بولا جہاں جہاں اہلے میں چینل جا رہا جو جو مجھے ساتھ ساتھ میں بہت 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 مجھے مجھے رہا کہ آج کوئی شیعہ آج کا یود یہ نہیں کہن سکتا کہ آئی کانٹو آئینے گے میں کچھ نہیں کہن سکتا چودہ سو سال پہلے کمیل نے کام کیا کمیل نے دعا کوالے کے اپنی حد تک نہیں رکھی اس کو پروپوگیٹ کیا اس کو پہنچایا کمیل امام علی کے زمانے میں شہید نہیں ہوئے کمیل حجار بن یوسف کے زمانے میں شہید ہے حجار بن یوسف نے کمیل کو شہید کیا تھا آپ دیکھو کمیل کا جذبہ دیکھو کمیل کے فیلنز دیکھو کمیل کی محبت دیکھو کمیل امام انی کے لیے کیا سوچتا تھا محبتِ علی کے اوپر کیا ناس تھا کتنا یقین تھا تب کمیل کو پوچھا کہ مولا میری شہدت میں میں کم مروں گا میرا مروں گی لہت نہ ہوگی پہلے نیسم نے پوچھا تھا آج جہاں میری شہدت میں میں باتایا اس کے بعد کمیل نے کہا مولا میری شہدت میں آپ کے اتنے خریب ہے what about me امام کے چانے والے کیا بہت کہ مولا what about me when i'm going to die اور میری لہت میری گریف کام بنے گی تو امام پہ کمیل کا حق پکڑ ہاتھ پکڑ کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے مرسید حنانہ کے بس میں جو فیشم جو بہت خریب مولا لے کے جا کے کمیل دنیا رہو کمیل دنیا رہو کہا کیسے کہا کمیل یہ جھان کر با تم کو پھانسی دی جائے please پھانسی دی جائے ہاتھ اور پیر کاتے جائیں ہاتھ اور پیر کاتے جائیں ایک ظالم شخص تمہیں ختم کرے گا تو کمیل نے کہا باہر کیوں کرے گا اب سننا چھوڑ میری طرف ہے بھلو کے تمہیں کو کچھ جا پھلا کیوں ختم کرے گا تو اب امام علی کہتے ہیں کہ کمیل میری محبت میں اتنا کا میری محبت میں تم کو یہاں ختم کیا جائے گا صرف لفظ محبت ختم ہوا مولا کے دہنے مبارک سے یہ جملے ختم ہوئے کمیل فوراً سجدے میں چلا گیا سجدے میں جا کے کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم مروں گا تو محبت علی میں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سوچ رہے یہ گیرنٹی کون دے رہا کہ محبت علی میں مرے گئے علی خود دے رہا خود دے رہا تو ہم ایسے بنے کمیل کے لئے جیسا کام کرو پروپوکیشن پروپوکیشن کل میں بھولا آج کا کوئی لڑکا لڑکی کچھ نہیں بڑھا بیس رمضان گزر گئی لندن میں شام اب اب مغرد کل کا ایک دنی بھی بھی باقی ہم نے کیا کیا امام علی کے لئے کوئی میسیج کیا اپنے اپنے فرنڈ سرکل میں اپنے واتس اپ کے امام علی کی سینگز بھیجی نیچل بلالہ تمہارے کلوپن کے اوپر ہے مولا کے سینگز کیا تم نے اپنے فیس بک کے پیش کو بدلا اگر کوئی فیس بک پہ تم کو ڈیک کرے تو وہاں فیس بک پہ بلیک چیز آرہی کوئی چیز آرہی کہ کوئی سینگز رکھی افسوس ہے مولا very sad to say this کہ ہمارے پار وہ بیجن ہی نہیں ہم کو کامی نہیں کرنا ہے علی کے لیے کام کرو کہ ہمیشہ غندر میں زندہ رہو علی کے لیے کام کرو کہ آپ سوچو آج کمیل کیسے زندہ ہے حجاج بن یوسف جیسا ظالم اس کی حکومت ہے اس کی طاقت ہے اس کے پاس پور ہے اس کے پاس لشکر اور فوج ہے اس کے پاس پائیسہ تھا وہ ظالم بڑی ظلم کے ساتھ کمیل کو کہ کمیل کا لاشا پڑا رہا حجاج بن یوسف زندہ رہ گیا آج چودہ سو سال کے مام میں پوچھ رہا آج حجاج کی لہت کا نشان نہیں ہے گریف کا نشان نہیں ہے اس کی خبر کا نشان نہیں ہے لیکن آج کمیل کا مزار ہے مزار ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے سلام کرتے ہیں اور عطاء علی کمیل کے مزار سے چاری ہے یہ ہی تو کہ رہا امام علی دنیا ختم ہو جائے بھی تمہارا نام بات سبان اللہ سبان مولا کے لئے کام کرو گے امام کے لئے کام کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے تو امیشن منا میرے یود کا بات کم بابا آج ایک سہین تو امام علی ہزاروں کی تعداد میں سن دے ایک ایک سہین اپنے واتساب کے دنیا تو بھجو فرین سرکل میں بھجو اپنا واتساب سٹیٹس چیلج کرو واتساب سٹیٹس کے اپر تمہارا یہ آنا چاہیے کہ آج شہدت امام علی اگر کوئی پوچھے تم سے تو ہرا فرین جو نہیں جانتا وہ پوچھے کہ who is آلی then you tell him کہ یہ سنو یہ علی یہ تھے یہ تھے ایٹ لیست ایک اوئرنس تو پیدا ہوگی مولا علی شیعہ کو کبھی پسند نہیں کر دے امام علی کو ریولیشنی شیعہ چاہیے امام علی کو کام کرنے مالا شیعہ چاہیے اگر تم کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے میری خواہش سننے مار ہوگی کہ ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے اپنے وارس اپنے سیڈیس کو بدلو جس نے بدل دیا بہت اچھا ہے جس نے نہیں بدلا فیس بک پہ ٹیک چلے تو پورا سیڈیس امام آجانا اس کو پتا چلنا کوئی نیا آدمی آرہ تمہارے فیس بک چلے تو اس کو پتا چلنا کہ شہدت امام ملی وہ پوچھے گا who is رہو then you can explain to it سیڈیس امام ملی کو نیچھے لکھو اس طرح کام کرو کہ tomorrow you can ملی شہدت کے دن 21 سنچیری میں جب شہدت آئی تو میں نے اپنے سٹیٹس کو بدلا میں نے لوگوں کو بتایا پابا لوگوں میں awareness کو پیدا کرو کہ امام علی کیلئے کیا سون ہوا خاموش درنا نہیں ہے آج دور یہ بھی ہے کہ تم کو گن پوائنٹ پہ رو کر نام کسی کا مطلب حسری موجود ہے بغیر نام بھی آپ بول سکتے جیسا میں اہل ایت چینل پہ ہزار وں لوگ سنتے میں کسی کا نام بھوڑی لے جو بھی خاتل امام علی حسری کو دیکھ کل میں کسی کو ہرڈ کرنے نہیں اسلام علی حق کے ساتھ مولا نے کیا تمہارے اوپر بھرز علی کے چاندے والوں تو کتنے لوگوں کو علی یتیم پرون تھا علی یتیم پرون راتوں بھی یتیم کو بیوان کو مسکین کو فقیر کو کھانا کھلا بھئی نے بتا لندن میں آپ جاؤ اور کھلا لیکن کسی علی یتیم کو تم نے کھانا کھلا یا پہ خوب نہیں کر سکتے کتنا بولو کتنا بولو کہ دس چورن نہیں بھیل سکتے دس پان نہیں بھیل سکتے یتیم میں آج کی رات آج کی رات شو قبر کی رات کی علی بھی موقع ہے علی کی صرف جو بھی سنگا مجھے علی کی بھوک ایک یتیم کے ساتھ آپ کی سمجھ ساری عبادت ایک طرف ہو جائیں گی اور یہ عمل تمہارا سار عبادت کو خرید سیرہ دیلی میں چلنے کی کوشش کو مرو امام علی کی زندگی کیا بھی امام علی کس طرح سے اپنی زندگی گز کہ آپ خود سوچو کہ مولا نے جب عزام دی تو کوفے کے یقیم اور بیوار ہاتھوں کو لگ دی کوفے کے حقیم کے ہاتھوں کو لگ اور کہ مولا یہ وہ ہے جو ہماری خبر لیتا کائنات کا مالک ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے لیکن غریب امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کہا بیٹھنے میں اچھا لگ کہا بیٹھنے میں اچھا لگ ہے علی نے کہا جب نیچے بیٹھ کے کوئی دین تعلیم دیتا ہے بچوں کو اس میں اچھا ہے علی بیسے والوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا تھا غریب کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو بہ یہ نہیں بڑھ رہا ہے کہ آپ جانگے ہوملیس لگ ان کے ساتھ بیٹھ 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 کہ یہ اتنا ضرور نہیں کہ امام علی کی صیرت کوئی تو بیٹھ لائے کوئی تو چیز اپنی لائف پہ لائے اور آج امام علی کا سیر کیا آج امام علی کے نام پہ کوئی میں ضریب رشتدار تو معاف نہیں کر سکتا آج خدا شد پہ کی رات موضا کی ظاہری زندگی کے آخری رات علی کی تعریمات میں یہ ہے کہ امام علی کے سیرنگ میں امام علی کی زندگی کے جو سب سے امپورنر پہلو جو سب کے ساتھ غریب رشتدار ہو غریب مومن اس کا خیام انسانیت کو حق مانے دی کا خیام تو میں ایک اور سننے مولانا تیسرا میسیج کہ آج کوئی غریب تمہارا نکھل آج بیک ہوم تم سے تعلقات یہ فرم نہیں کر سکتا اس سے معافی نہیں مان سکتا تم اس سے معافی مان لوگ علی تم مان کوئی تو خاص عمل کرو کہ جس سے تمہارا مولا تم کو دیکھ راضی ہے دوستو بہت امپورنٹ ہے کہ آج کی رات امام علی نے کیسے گزاری اور امام علی کی 63 ڈائف میں امام علی نے کیا کیا کام کیا افسوس یہ کے ٹائم لے تیس پہتیس منال میں قدم کرنا تو میری خواہش کہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ سے بتائی اس پہ کوئی عمل کرنی کچھ ہی نہیں ایک فون اڈھانا ہے غریب سے باب کرنا ایک فون اڈھانا یدیب تک روگی بھیجنا ہارلی ٹیکس ٹائم آپ میری مجل سن رہا کر سکتے اس سے تم کو فائدہ پہنچے وہ عجیر ملے گا کہ تم سونج ہی نہیں سکتے آج کمیل ابن زیاد زندہ اس زمانے کے بہزاروں لوگ تھے جنہوں نے علی سے مانگا علی کے لیے کام کیا وہ سارے کے سارے زندہ امام علی کے زمانے میں کئی تھے شیعہ جو اپنے لیے زندہ رہے جیسے آج ہم نماز پڑھ روزہ رکھ رہے حج کر لیا ہم کہہ رہے ہیں بس کافی نو یہ تو ماجیب ہے کرنا ہی کرنا ہے نماز نہیں پڑھو گے شیعہ نہیں رہو گے نماز ماجیب ہے روزہ ماجیب ہے حج ماجیب ہے کرنا ہے اس کے لاؤں کیا کرنا کل میرا مولا پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے بھی ہے I don't have answer I don't have answer ہم اتنا سوچنے لگے مجھے مجھے معاف کر دے اتنا سوچنے لگے دیس دن سے مسرخسل گولنے سے 112 لوگ آگے مجلس سے امام علی کر رہے دوست ہے ایک چیز برا وہ نہیں برا نہیں مان کہ اگر تم آج امام علی کے نام پہ نہیں دے سکتے دن how can you ask امام علی کہ مان اگر can't sponsor the مجلس حساب دے ایک سو can spon اگر تم نہیں دے چاہ تک یہ زہر میں بد رہا کہ تم دوگے پہ اہل بیٹ چلے چلے گا اہل بیٹ چلے چلے کے لئے اہل بیٹ موجود ہے ان کا وارش فرزم زہرہ موجود ہے وا 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 آپ 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 پہ پہ شہدہ کے محمد کیوں آپ نہیں کہ مولا بی کے بیٹ کر رہا تھا پہ سہر ایک سو مارا آدمی سن ہو پورے یوگے میں ہزار آدمی سن رہا آگے مار آگے مار مار عجر عظیم عطا کرے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے مولا کے خزانے میں کمی نہیں ہے صرف مانگنے کا صلیخہ چاہے صرف مانگنے ولایت ہے تو سب کچھ ہے آج میرے عمال میرے روزیں میری عبادتیں میری زندگی میری سانس میری روٹی میرا کھاروبار میرا بزنس میری جوپ یہ امام کا صدقہ ہے جو آج ہم زندہ بے شک بے شک لوگوں نے اپنے آپ کو دیواروں میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی کے شیعوں کی حالت یہ تیس سے چالیس ہزار میں کم والی روایت پڑھا ایک ایک لاک کی روایت ہے کہ ظالم نے امام علی کے شیعوں کو جیلوں میں بھر گیا تھا انگلیز کا ورڈ ہے ایس ایس یہاں پہ 20 میٹر نیچے یہ ظالم نے ظلم کیا تھا لیکن اس کردے ہم ہجار میلی ختم ہو گیا وہ اپنے چاہنم میں جل لیکن امام علی کے شیعوں نے کام کیا ہو سکتا ہر چیز میں کمپرمائز کی ولایت امیل امیل میں کمپرمائز اپنی جان کے ہمارا کیا سکرمائز بس میری ریکیویس میرا وقت قریب ہو گیا پرما تیس پین تیس منٹ کی مدیس ہو میری رکیویس ریکیویس کہ ابھی بھی چانس ہے چانس جو میری کام دی میں تمام کر لیکن اگر آپ آج بھی نہیں کریں گے مولا کی مدیس کو کل کی مدیس یا جس کے نام پہ تم زندہ ہو جس کے نام سے تم پہ پہ چان ہے سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر قبر کے ماں ہے محشر تک جنت تک یہی علی مرکہ آنے والا ہے کہ ہم اس کے نام پہ ایک سو نصب ہونے نہیں سکتے ہنڈر ٹائمز تم اپنے مرہمین پر جھٹ کرو کہ تمہارے مرہمین کا حال کیا جنہوں نے علی کی کام کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے میں دعا کرتا کہ اللہ ہم کو توفیر دے کہ ہم امام علی کے لئے کوئی کام کریں آپ سنچو جیسا سید رضی نے کیا سید مرتضی نے کیا کمیل ابن سیاد میسا میت تامان نے کیا آج کے دور کے ہمارے علماء نے کیسے کیسے لوگ نے کام کیا جس کی وجہ سے آج زندہ رہ گئے ہم سیکرفائز کرنے کے جذبے کو پیدا کرو اس جذبے کو پیدا کرو کے جو دل میں خوربانی کا جذبہ اور مال کی خوربانی کوئی بڑی خوربانی نہیں پھر یاد دکھو مال کی خوربانی پھر بڑی خوربانی نہیں جان کی خوربانی پڑی مال آجایا کر جانا جائے جان ہر آدلی چاہتا کہ جان بچائے اگر جان کو بچانا چاہتے تو یہ بہت یدار پھائے مال میری ریکفیس کہ فیس بک بدل دو واتس اپ کر دو ابھی بھی موقع ابھی بھی موقع جان پانچ مالی کے میسیجیز کھو بڑی موسیقی انگلیش میں ٹیل فون پہ اُس کو فاربوٹ کر دیفرن دیفرن گروپ سو فاربوٹ کر کہ لوگوں کو پتا چلے اور لکھو کہ تیوڑی شویش آدھا تیوڑی تیوڑی شویش آدھا تیوڑی غیر دیکھیں گے غیر دیکھیں گے یہ جو تشمی اہل بیٹھے ان کو بھی تو پتا چلے کہ ایک کی سمجھا نہیں بچوں کو بچوں کو بچوں کو اپنے جنرےشن کو پڑی کر اپنے ماسوم بچوں کو بلو چار فور سکس سیم ایت کے بچے لڑکیوں کو بلو بیٹا رائع سمال رائع فور امالی یہ بکشیش کا ساہرہ بچوں کو ابھی سے اپنے پیدا ہونا کیا ہمی مام مالی اور بچوں کو بتاؤ کہ tomorrow is a morning day شہدت ہے مام مالی آشورے سے کم نہیں ہے آشورے کو حسین شہید ہوئے اور کن مال حسین کے بابا سے جو بھی لندن میں سن رہا امریکا میں سن رہا کہ this is your responsibility کہ بچوں کو پورے ہر ماں کو ماں کی زمیداری ہے کہ protect your generation protect your generation بچے انگلیش میں بات کرتے نا آس آس دیم ایکسپریئن تو دیم اگر تمہاری تمہارے بیٹے کو تمہاری بیٹی کو پر 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 کلتا دن کیا ہے آج کی بات کیا ہے تو وہ بولے ذمہداری ہے یہ آج بیٹ سندھان کا میسے ہر گھر میں UK ہو Amerika ہو Canada Australia جو بھی سندھا ہر گھر میں ہر بچے کے زبان پہ رہنا آج موننگ دے ہے دوستو آج تم زندہ ہو اللہ تم سلامت رکھے آئندہ سال تر اگر کچھ ہو گیا اور مر گئے تو تم کیا سمجھ رہے کیا سمجھ رہے آزاداری تمہارے گھر سے اُڑ جائے گی اس کا عذاب تم کو اپنی لاحق میں ہوگا جب تمہارا بیٹا 21 انزال کو کچھ نہیں کرے گا بیٹی کچھ نہیں کرے گی اگر تم نے اپنے اولاد کو بچانا ہے نہ یہ بچے کے آر چلے جائیں گے کسی آر ماہور میں جائیں اس ماہور سے بچانے کے لیے ہر ماں کی ذمہت رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے عورتوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ آج کی رات بیٹھ کہ ان کو بولو بیٹا چمال اس شہدت امام علی رازمال چھوٹی سی سٹوری امام علی کے بارے میں بتاؤ جالی نے کیا جا کنٹروبیشن ہے امام علی کا بچوں کے ذہنوں میں بڑھا دو جو حضرت رہو یا نہ رہو اکیس رمضان آئے جو بچہ امام علی کو صلاح کرے در محمد وعالی حمد رجل بس میں کیا کروں میری مجبوری میری مجبوری ڈائنز کو نکل ہارڈلی پہنچیس منٹ کے اپنے مجلس ہو بہت کچھ بولنا تھا کل کے انشاءاللہ شہدت کی مجلس میں پھر بولو میں رکرس جاتے جاتے مسائد پڑھتے لنے سے پہلے یہ بولو کہ آج بھی چانس ہے ابھی فون کر فون کر کے آج کی مجلس کو کل آخری مجلس ایک سال کے بعد یہ مولا کی شہدت ہے سو آدمی دیر سو آدمی دو سو آدمی آگے مولا کے نام پہ اس کے بعد دیکھو پھر شب خدر کے عمال بھی کراؤں گا لاز کی خدر آن لائن لائف کراؤں گا انشاء اللہ شب خدر کے عمال کو بھی کرا سو جو بھی عمل ہو گا شب خدر جو بھی عمال کریں گے سوا آپ کو ملے گا بس دوستو مولا آباد رکھیں آج کی رات آج کی رات میرے مولا کی ظاہری زندگی کے آخری کوئی حسنہ سے پوچھ دو ملدرین مولا آباد سے پوچھ دو دن سے میرا مولا زخمی تھا ایسا ظالم نے تلوار ماری کہ جب حکیم کو بلایا گیا اس نے دیکھ کہ مولا حسن سے کہ شہزاد اب بابا نہیں بس سکتے زہر نے پورے جسم پہ حسن کر دیا مولا کا جسم زرد ہو گیا دوستو یہ آواز یہ بات میبی زینب کو مان رفی بیٹیا تڑپ تڑپ کے رونے لگ کہ ہائے میرا بابا نہیں بچے گا آپ سوچو کہ میری سوزادی وں کے دل پہ گزری ہو بار بار آتے تھے مولا کے خطبوں چونتے تھے مولا کے زندگی گزارے گی وقت گزرا دو دن سے میرا مولا زخمی آج بیس رمضان کی افتاری کا وقت آیا علی نے ام البنین سے کہا کہ ام البنین دو دن سے میرے بچے بھوکے آر میرے جو کچھ ہے افتار کے لیے نکالو اور مجھے اٹھا کے بٹھو عظیل اور دستخان بچایا گیا مولا کی پوری اولاد آتے دستخان پہ بچے میرا مولا زخمی ہے مولا 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 کے بٹھایا گیا مولا نے چار طرف دیکھا سب نظر آئے مولا حسین نظر نہیں مولا نے بی بی زیند پہ بیٹا میرا حسین کا کہا کہ بابا وہ خجرے میں ہیں تڑپ تڑپ کے رو پہ کہ میرے حسین مولا جب حسین آئے تو علی نے چیب چملہ کہ کربلا کے بھوکے باپ کے ہاتھ آخر مرتبہ لقمہ دیا کہ میرے لال کربلا کے بھوکے اور پیاسے یہ باپ کے ہاتھ آخر ہی کھر پھر میرے مولا کو غش پہ مولا کو لیتا دیا گیا مولا اپنے مستر پہ بیویوں میں کھر مچا ہوا ہے سب آہ ہستہ رو رہے علی یہ پرداج نہیں کر گئی ہم کے بچے رو بابا سہدہ کیا آ رہی ہے بابا کے مچھوم کے بابا کے سر پہ دعائے شبا توڑ رہے حضی رات کے بعد وہ وقت آیا کہ مولا علی نے شہزادی سے قریب بلائے بلائے کچھ وسیعتیں کی اور مولا حسین سے پہلے وسیعت امام حضر سے وسیعت نے بار بار سنا مولا حسین پہ بلائے اولاد نے کچھ آہستہ سے کہا یہ کہنا تھا مولا حسین بھی رونے لگے علی کی آنگوں میں بھی آس ہو بیس ایک سال کے بعد یہ بات سامنے اس وقت آئی جب مولا حسین رقصت آخر کے لئے آئے اور بہن کے قریب گئے اور جب قریب گئے تو سمورہ گھر لڑ گیا حسین چوتھ امام کے پاس وسیعت کر جب شہزادی زینب کے قریب گئے تو قریب آئے تو بیبی نے کہا بھئی گھلے پہ سر رمال کو ہٹاؤ حسین نے ایسے رمال ہٹائی حسین نمائی ہوا زینب بوسا دیا بوسا دے کے کہا بھئی یہ اممہ کی مسیحت تھی اممہ فاطمہ کی مسیحت تھی کہ میرے حسین کے سو گھلے میری طرف سے بوسا بوسا دینا کہا بہن بازو سے ریدہ کو ہٹاؤ ایک کی اس ربطان کی داد کو بابا نے کہا تھا کہ میرا میری طرف سے زین کے بازو کو بوسا دینا اس کے بازو میں رسل باتی جائے گی عزیز یہ مصیحت اب حسین سے کی اس کے بعد میری شہزادی کو قریب بلایا بلا کے کچھ باتیں کی باتیں کر کے آہستہ جی بی بی سے کچھ کہا بی بی نے سر کو چھوکا لیا سر کو ہلایا علی روتے جا رہے تھے گئی جا رہے تھے اس کے بعد زینب نے اپنے دو روح باب کے دلے میں دار کے کچھ کہا کیا کہا کچھ نہیں معلوم جب مدد کا ضرور آنا علی نے معدار دیا کہ بیٹا میں ضرور روں گا عزیز مدینے میں زینب نے علی کو نہیں بکارا کربلا پہنچ نہیں بکارا آشور کو حسین کے سوکے گلے میں خندق چل گیا نہیں بکارا شام غریبہ میں میرا مولا خود آ گیا لیکن بی بی نے نہیں بکارا کوفے میں داخلہ ہوا نہیں بکارا میں نے کھتنی آسانی سے کہہ دیا کہ کوفے میں داخلہ ہوا یہی کوفہ تھا جب آتے آگے علی سے کہتی تھی کہ یا علی ہم زینب کی زیارت کرنا چاہتے کہ میری بیٹی کو حجوم پسند نہیں ہے ایک کر کہ جانا لیکن آج اسی پوپے میں شمٹ تاروں کرا رہا کہ حاضی ہی زینب حاضی ہی اُن پہ گنس مہا پہ بھی زینب نے علی کو نہیں کھلا رہا لیکن ایک منزل آئی کہ جب شام پہنچی اس بازار سے گزری اللہ کہ جب جانا زیارت کا بازار پہ نگائیں نیچی کر جانا بازار سے گزری اب باب اس ساتھ کے پاس پہنچی عزیز دربار سجایا جانا تھا یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ بارہ گھنٹے تک علی کی بی گھری ہوئی تھی دربار سجرا تھا جب زبعہ میں بی بی دربار کے جانے کا وقت آیا بس میں نے منز ختم کر جانے بیٹھ گئی ظالم شمک تازیہ نہ لے جہت امام کے پاس آیا اور آگے گا سید سجاد اپنی خوبی سے کہ دربار میں چلے عزیز میرا شہتہ امام کاؤخ زنجیر کو سبھالہ ہوا آیا آگے یہ نہیں کہا کہ باب بی امام دربار میں چلیے بلکہ باب بی امام بہن تم چلو اس وقت زینب نے بھئی میں تم کو تمہاری آگھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتی میں چلی دوں گی اس وقت زینب نے نجب کر رکھ دیا کہا بابا آپ نے باتا کیا تا بابا آپ کی بی دربار میں جاری اس لئے میرانیز کہتے کہتے کوئی علیز یہ دار السلام میں زینب کا داخلہ ہوا تربار آگے 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 سیدی و مولا ردگار میرے مولا کا واسطہ این آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فر ہماری مختصر سے مظلوم کی بھی زہر کی بارگاہ میں خبور ہو جائے اللہ جنت المولا جناب حمز رہ بہن کی فردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخش ساہرہ بن جائے محبت مرائے کائنات میں زندہ روکر علیہ کی محبت میں دنیا سے اٹھا جن 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 مولا کی شب شہدت کی مجلس سپونسر کی ہے اللہ ان کے رسک میں برکت اطاف فرمی فردگار ان کی پریشانیوں کو سب تو عمرہ زیارات نصیب انشاءاللہ محبت مولا میں زندہ روکر علیہ کی محبت میں دنیا سوٹ آج شب شہدت میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ سب کے روزوں کو خبور فرماؤ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مولا کے نام پہ ہم کو معاف کر دیں فرزند مظلوم بی زہرہ فرزند امام علیہ بی زہرہ کو سلامت رکھنا اللہ میرے امام تحور میں تاجین فرما ہم سب کو امام تناصر میں شمار فرما جن جن لوگوں نے اہل چینل کی مجال اس کو آپ تک سپانسر کیا نام کے رس میں برکت دیں ان کی تحفیقات میں اضافہ فرما ایک سرح فاطرہ اپنے اپنے سارے مرہمین سارے علماء زاکھرین مشتہدین ماتندار سارے مراجع آلد آج جس کی پہلی رات جوال لڑکے کا ہنرمال انڈیا میں انتخال ہوا وہ جعفری فیملی کا وہ اور خرزہدی صاحب کی والدہ ان کی دینی کے اہل خاندان میرے والدین کے لئے پڑھ دے میری اہلیہ کے لئے سیدہ نجمی فاطمہ سید چاوید بلگرامی میرے بھائی کا بھائی ان کے لئے بھی سور فال رحمہ 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 ایہ کرنا بدو ایہ کرستے جزاکاللہ تولیجی ناظرین پہلا حصہ آج شام رمضان شب شہادت مولا متقیان مولا علی اسلام پیش کی جناب مولانا سید عابد بلگرامی صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں اور اب ٹیلی فون لائنز آپ کے سامنے ایک ووٹس اپ نمبر آگیا ہوگا آپ اس پر کول کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور کچھ دعا کے لیے میسیجز آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مولانا صاحب کی خدم رکھوں گا اور جتنے ناظرین کولرز آنا چاہیں ابھی تقریبا ہمارے پاس بیس منٹ ہیں تو آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے کل بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ اور پھر اتوار کو جو تئیسویں کی شب ہوگی شب اے قدر وہ آمال بھی آپ سپونسر کر سکتے ہیں علی قازمی صاحب نے آج کی مجلس سپونسر کی انہوں نے نام اپنے بھیجے ہیں اور اللہ تعالی تمام رمین کے جو نام ہیں ان کو درجات کی برندی نصیب ہو مولان صاحب کی خدمت میں وہ نام رکھوں گا اور اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں انہوں نے بھی 110 پاؤنڈ دونیٹ کیے ہیں اور انہوں نے کہا بلگرامی صاحب سے گزارش کریں کہ سید اسلم شاہ ان کی والدہ سید زمیر فاطمہ اور دیگر جو جمعہ مرہومین ہیں ان کے سالے صاحب کے لئے بھی دعا فرماتے مولان صاحب جن جن لوگ نے آج کی مجلس کو سپونسر کیا اللہ ان کے سارے مرہومین کے درجات کو ولند فرم اور اب جن نے سپونسر کیا ان کے بھی سارے مرہومین کے درجات کو ولند فرم سارے مرہومین پوری دنیا میں جان مولا حسین کا چانے والا اللہ ان کے قبروں میں رحمت رحمت فرم اللہ جن نے سپونسر کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انگر رحمت برکت دیں ان کو امانی سے محفوظ رکھ اللہ آمین تو ناظرین یہ جو آپ کے جو میسیجز آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ پڑھتا جاؤں گا اور مختصر کوئی سوال جو ذہن میں ہو وہ پوچھئے اور جو لائیو کال کرنا چاہے پہلے سے گزارش ہمیں سیکھنے کا مواقعہ ان مجالس میں ملتا ہے علماء کرام اور خصوصا مولانا بلگرامی صاحب نوجوان اور یوت کے ساتھ زیادہ ان کا جو ایک مخاطب ہے وہ یقینا تمام نوجوانوں کیلئے کیسا پیغام ہے کیونکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہنمائی کا سبب بنے گا ایک اور گزارش مولانا صاحب میرے بھائی چودی افتاب سرور میرے سے چھوٹے تھے تین سال پہلے ان کی بھی وفات ہوئی اکیس روزے کو بہت مولا کے محب تھے ان کے سالس واب کے لیے ان کے بچوں کی کامیابیوں کے لیے دعا فرمائے بھائی بھائی دن رمضان کو جتنے مولا حسین کے چاہے والے جن جن اللہ سارے مرمین کے درجات کو بلند فرمائے ان کے بچوں کو سلامت رکھے سب کے رزق دروازے کھول دیں انشاءاللہ اللہ آمین تو ناظرین یہی ہماری کامیابی ہے جو اس وقت ہم زندہ ہیں کہ ہم اپنے بہت کا بھی خیال رکھے ہے یقینا ہمارا بھی ایک ایسا قائم آئے گا جب ہم بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنی جمع پونجی کٹھی کرنی اور جمع پونجی یہاں کا بینک بینرس نہیں ہے وہاں جمع پونجی وہاں کرنسی وہ چلے گی کہ جو یہاں ہماری نیکی آؤں گی اور کس طرح سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں یہ مولان صاحب نے آج پوائنٹ دیئے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں کول شامل کریں اسلام علیکم جی آپ پروگرام میں آ چکے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام والان صاحب بہت بہت سلام جی شکریہ جی آج کی عمال پریز بتا گئے ہیں میں آج کی عمال جن صحیح وہ سبے خدر کے عمال ہے آج کی عمال سبے خدر کے عمال ہے جو آپ نے انیس کو کیے وہی عمال ہے لیکن ایک ہزار مطبع پڑنا اللہ حمالان خطلت الامیر المومنین اللہ حمالان خطلت الامیر المومنین اللہ حمالان خطلت الامیر المومنین آپ مسلسل پڑھتے رہے ہیں جی مولان صاحب جی بہن اب بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی مولان صاحب سے ایک پریسٹن تھا کہ انہوں نے ایک دعا بتائی تھی گردو کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو مام رضا علیہ السلام کی منیشہ پور کی انہوں نے کہا تھا کہ زفران سے لے کر وہ مریض کو پلائی جائے اگر کوئی نہ لے سکے اور وہ جو فوٹو سٹریڈ ہوتی ہے وہ پی سکتے ہیں صحیح کیا بہن آپ پی وی سے سنیے گا بہن دیکھیں میں نے جو دعا بتائی تھی دعا ہے سلسلت و زہب سلسلت و زہب گولڈن چین والی دعا آٹھ و امام کی نیشہ پور کی آپ وہ عربی وہ جو لکھا ہے کسی سے لکھوالو کپڑے کے پر لکھوالو خاکشفا سے یا زفران سے اس کے بعد پڑھا آپ پیپر پر لکھے اس کی کاپی کریں گے آپ کسی پڑھیں گے پیئیں گے کسی وہ پانی میں ڈال کے پینا ہے کپڑے میں لکھو خاکشفا سے یا زفران سے لکھوال کے کسی سے بھی لکھوال لیجے اور عربی تو اتنے جہاں پہ بھی آپ ہیں ماشاءاللہ سب کی عربی اچھی ہوگی لکھوال رہو اس کے بعد وہ آپ پانی میں ڈال کے پیو اور جو نماز جعفر تیار ابن عبوالطالب علیہ السلام میں جو سورے ہیں اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک علم اور ایک سورے خل کے ساتھ پڑھ سکتے سورے خل وہ تو سب کو آتا ہے آپ دوسرے سوروں کی مدلے میں آپ وہ سورے خل پڑھئے کوئی حج نہیں جب آکاللہ جی والیکم اسلام جی جی بات کیجئے پروگرام میں آپ شامل جی جی آپ پروگرام میں شامل ہیں بہن کیا پوچھنا چاہیں گی جی بہن آپ پروگرام میں شامل ہیں بات کرتی جائیے دوسرے میں ایل سشین ہے اور میرمیہ نوے خان ہے جی جی تو میں آپ کو اگر اس کی نوے وغیرہ سین کروں تو آپ الی بیت چینل پر لگا لیں جی ضرور لگائیں گے آپ الی بیت ٹی وی کے جو آہ آفیس کا نمبر ہوگا وہاں پر آپ کال کر سکتی ہیں بہن تو ضرور انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو بھی محبانِ الی بیت ہیں جس انداز سے بھی وہ الی بیت ٹی وی کے آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جی آپ لائیو آ چکے اسلام علیکم جی مہترم آواز آ رہی آپ کو جی مول علی مدد تھوڑا اچھا بولیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی جی دعا کر مانا چاہ رہا ہوں جی بچے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی محمد محمد شجد علی اکبر کا واسطہ یہ بھائی کو جہاں جہاں ہم بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما صحت کے ساتھ اور صرات مستقیم پہ رکھ انشاءاللہ الہی آمین ازلے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی مولا لی مدد جی بہن نوٹ کرنے اور وہ الہی ٹی وی کو ہی ملے گا انشاءاللہ بے فکر ہم نے نوٹ کر لیا ہے بھائی جی جب آپ کو پیسے ملیں تو پھر ہمیں میسج کر دینا اس نمبر پر کہ ہمیں تسلیح ہو جائے پھر نہیں آپ کو تسلیح ہوگی وہ بینک والے جب آپ سمجھے جو رسید بینک والے آپ کو دیں گے وہ ہی آپ کی تسلیح ہے مولان صاحب آپ کے مرومین کے لیے دعا فرماتے ہیں مولان صاحب انہوں نے سپانسر کر رہے ہیں سب سے کہہ رہا بابا مجلس کو سپانسر کرو آپ کو کچھ ملے گا دعائیں خبون ہوں گی پاکستان میں کریں اللہ ان بو بلکل صاحب مولان صاحب یہ سیون شریف سے یہ جو بھائی نے فون کیا اللہ ان ساری پریشان عبد کر ان کے مرومین کے در لگ فرم جزاک اللہ اگلے کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کیجئے آپ لائیو ہیں اسلام علیکم جی بھائی جی موٹر آپ کا پروگرام چل رہا ہے لائیو ہے جی جی آپ لائیو ہیں پروگرام میں شامل ہیں کیا پوچھنا چاہیں گے کیسے شامل ہونا چاہیں گے چھیک ہے بھائی آپ پروگرام دیکھیں جی بھائی سب ان کی صحت کے لئے دعا فرما دیں محمد یہ لارکانہ کے جو مومن پریشان ہیں اللہ ہم کو صحت کاملہ پر کرے الہی آمین جی اسلام علیکم محمد علیہ وبرکاتہ نیس عدد بات کروں حضور نیو یورک سے جی ماشاءاللہ نیس عدد سب نیو یورک سے جی مہتر جی سب سے پہلے میں بہت دیکھ ادرام مولانا صاحب کو اسلام پر شکنے جاؤں گا اور میرا سوال پر شب قدر کے سسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا صرف اس دنیا پہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے یا اس شب کی اہمیت کی اور بھی بہت سے وجہات ہو سکتی ہیں تو قرآن شریف پہ جو آیاتیں آئیں ہیں اس کی روشلی میں کچھ اس سسلے میں رہنوائی فرما دیجئے گا بلکہ صحیح بلکہ صحیح بہت شکریہ شب قدر کی جو امپورٹنس ہے وہ تو شب قدر کی امپورٹنس ہے وہ ایک ہزار رات کے برابر ہے ایک ہزار مہنوں کے برابر بسم اللہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا یہ رات کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس رات کو لکے جا کے شہزادی ایک کونین سے ملایا گیا جیسے بی بی کی معرفت کو کوئی حسن نہیں کر سکتا ہے شب قدر کے معرفت آپ سوچیں نہیں سکتے بس یہی کرنا ہے کہ اپنی ڈیسٹینی کو قدر کو بدلنا ہے ڈیسٹینی کو بدلنا ہے تقدیر کو بدلنا ہے اور آج تو امام علی کی شب شہدت ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ صیرت علی پہ جلو اور قاتلان امیر المومنین پہ لانت پڑھ کے آج شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ امام علی کا واسطہ ہماری یہ 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 حاجت پوری کرو حاج آپ کے لئے بہترین رات انشاءاللہ بہترین شکریہ اور ناظرین دکھے ہوئے کچھ سوالات آ رہے ہیں لیکن لائف کولز اتنی زیادہ ہیں یہ آپ کا سوال پڑھنے کے لئے موقع نہیں مل گا لیکن اگر آج نہ ملا تو کل ضرور انشاءاللہ اس کو پیش کے جائے گا جی اسلام علیکم اسلام جی میں نے ابھی آپ کے میرے لئے دعا بھرویں میں نے پوچھا تھا حل اس کا کوئی دوائی یا کوئی اس کا اور میرے گھر والوں کے لئے والدین کے لئے دعا کروائے گا اس کے لئے کوئی حل بتائیں والدین والدین ان کی صحت کے لئے دعا چاہتے ہیں اور ان کی صحت کے لئے ان کی حمالی کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی محمد والے محمد یہ لارکانہ کے بھائی کے والدین کو سلامت رہے اور سارے والدین کو سلامت رہے اور جن کے ماباپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو ناظرفہ بلکل سلام الہی آمین اور یہ تھوڑا سا پوائنٹ چاہوں گا بڑا سب جیسے بھائی وہ حل پوچھ رہے تھے ایک تو دعا ہے عمال ہیں وہ تو اہی ہیں لیکن ڈاکٹر سے رجوع کرنا اس بیماری سے مطالق وہ کتنا ضروری ہے اس فیلز میں جو انڈیٹ پرزن یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے بلکل سلام حکوم ہے ڈاکٹر کے پاس جانا لازم ہے لازم ہے گو ٹو ڈاکٹر لسن موڈی سیس اس کے بار آپ دعا کریں پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ دعا لو کھاؤ اس کے ساتھ دعا کریں ماشاءاللہ بہت اچھا میسیز ناظرین آپ تک پہنچا اور ریکورڈ کو لرمہ ساتھ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والے کل میں مولانا صاحب اسے بات کرنا ساتھ جی وہ سندھے اچھانہ سال ہو گئے میری شادی کو میں بہت پریشان ہوں مجھے اپنے گھر کے لیے ضرورت ہے مجھے مولانا گھر اپنے دے دے اور میرے اولا کے لیے میں نے منکو براتوں سے اداع دیئے ان کے لیے اس دعا کرنا ساتھی اور میرے شوہر جو ہیں بہت ان کو لیکی کی حضیعت کیلئے ان کے لیے میں دعا کرنا ساتھی وہ میرے ساتھ بہت زیارتی کرتی ہے دوسرا یہ علامان صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر میں قرضہ لے کے زیارت پر آؤں لون لون بہن سے تو کیا وہ میں لے کے زیارت کر سکتی ہوں ایسے بلکل صحیح بلکل صحیح جی بہن آپ ٹی وی سے سنیے گا بہت شکریہ بہن کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں میں اس بہن کو بہنوں کہ تم زیارت آشورہ پڑھو اور دعا یہ کرو زیارت آشورہ پڑھ کے کہ مولا حسین میرے شہر کے دل کو نرم کرو اور شہر کے اوپر تصور کر کے پھوک دینا زیارت آشورہ پڑھنا پڑھ کے تصور کرنا کہ تم حزبن کے دل کے اوپر پھوک رہے تو اس کا دل نرم ہوتا اور دعا کرو مولا حسین اس کے دل کو نرم کرے اور میری لئے نرم کرو اور سورہ خنواللہ پانچ دفعہ ان انگلیوں پہ پڑھو اور مٹھی بن کرو اور شہر کے پیٹ پہ رکھو انشاءاللہ 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 ہیل بی ویری صافت بہت صافت ہو جائے گا دوسری کی زیارت کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ لون لے کے جاؤ آپ میں زیارت کے لیے بالکل آپ جا سکتے اور مولا حسین کو بولو تو میں لون لے کے آرہی اور انشاءاللہ 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 امین اگلے کولو اسلام علیکم مولا علی مدد جی بیٹا کیا پوچھنا چاہیں گے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا رات تا جو بندہ خیال دیکھتا ہے وہ سچی ہوتے جو چھوٹے جو خواب دیکھتا ہے یہ خوابوں سے متعلق بیٹا یہ پروگرام نہیں ہے کوئی دینی علمی کوئی ایسا سوال ہے دعا کے لیے گزارش کرنا چاہو تو آپ آسکتے ہو ٹائم یوکے میں آج افتار کبک لندن میں آٹھ بچ کے چوبیس منٹ ہے اور گیارہ منٹ ہو چکے صرف پانچ منٹ بچے ہیں تو کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہے جو لوگ مجالیس جو کل کی ہیں اور پھر جو پرسوں کے عمال ہیں اتوار رات دس بجے یوکے ٹائم ان کو بھی آپ سپونسر کر سکتے ہیں ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں وولنٹیئرز سے آپ رافتہ کر سکتے ہیں اور ایون اس نمبر پہ بھی آپ رافتہ کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم مولا علیکم سلام مدد جی مولا علی مدد جی بھائی ساہی میں ریاض علی جو کیوں بات کر رہا ہوں پی ٹی سی شہداد پر زلہ سانگڑ سے جی ساہی کو ارض کرو کہ میرے لئے دعا کرے میری سات بچیاں ان کا نصیب اچھا کرے اور ان کو بھائی نہیں ہے مولا کی بارگاہ میں آج بڑی رات میرے حق میں دعا کرو مولا پنتر پاک آپ کو مولا سلامت رکھے گا پنتر پاک سب کے سائی کو مون اپنے لئے دعا کریں ضرور ضرور جو کیسے بہت شکریہ الہی آنم جی مولا سب ان بھائی کے لئے دعا کریں بہت محمد محمد اس سائی کے پاس اللہ نے وہ رحمت دیا سات بچیوں کی اب ان کو ایک اور بیٹا چاہیے اللہ ان کو ایک بیٹا بھی عطا کرے اور ان کی ساری پریشانیاں دور کرے آپ مجلس کو سپانسر کرو کل کی اس کے بعد دعا کرو انشاءاللہ دعا خبول ہو انشاءاللہ جی اب بات کیجئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی جی بسم اللہ میں نے ایک دعا کی اپیل کرنی تھی بہمیانہ وہ جگر کا مرید ہے ہم سے بہوسیل ہے اگر کو وظیفہ آپ مولانا صاحب سے پوچھ کر بتا دیں اگر وہ ہے نوے خان ہے لیکن اس کی طبیعت تن بگن نہیں ڈھال ہی ہوتی جا رہی ہے بتا نہیں نظر ہے کیا ہے کیا نہیں آج وہ پرسے داری پر گیا ہو ہے لیکن اس کے بہوسیر اور جیگر پمس رہے نا جو وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہے چلے آپ تیوی سے سنیے گا بین دعا فرماتے مرحب ان کے شعور کے لیے صحیح بہت بہت محمد وآل محمد یہ ساکھی نے حسین مولا آپ اس جوان کو اس نوائے خان کو مکمل صحت دے دو مولا ان کی زبائر میں اثر اور ان کی پریشاریوں کو دور کر دے مولانا مولانا فرق بھائی آپ کو بہت بہت سلام مہربانی جی جی ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مختصرا جو عمال شب قدر ہیں وہ مہربانی کر کے مولانا دوبارہ دور آ دیں مجھے پتہ نہیں آپ نے پہلے کہیں کہیں ہوں گے مگر میں لیٹلی جوائن کیا تو بہت شکریہ دعا میں پلیز ہمارے ماباپ کے لئے اور ہمارے لئے دعا کی دیئے سلام علیکم بلکت سری وآلیکم اسلام میرے بھائی جو مختلف عمال جو ہے وہ قرآن کے عمال دو رکر نماز شب قدر ساتھ سور قل کے ساتھ پڑھنا نیت کرنا جب نماز شب قدر پڑھتا دو رکر بتانے اللہ الحم سیوڈ ٹائم سور قل اس لئے چھوٹی تزمیہ ہے قرآن کے عمال کرو زیارت امام حسین پڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ قل جی رعظیم انشاءاللہ انشاءاللہ اور ناظرین ایک سیکنڈ میں آپ کی جو ہے وہ لائٹ جو ہے ہمارے ہاں لور شیلنگ کا مسئلہ ہے تو ابھی میں اس کا بندبست کر کے آپ کے پاس ہوں جی تو مجھے امید ہے ابھی کچھ نہ کچھ بیتری ہے تو کون کہاں سے مہر ساتھ میں جلی بیمارے تھی ہمارے لئے دعا ہوں جی مرہ سب ان کی بہت بیمارے کربلا بیمارے مدینہ شب قدر اس بہن کو ان کے بچوں اور سارے بیماروں کو سہت کامل آتا اللہ کی آمین جی نیکس کو لئے ہمار ساتھ ہے اسلام علیکم جی بات کیجئے آپ پروگرام میں ہیں چلیں ان کی کوئل ڈراپ ہوئی تو ایک اور کوئل لینے کوشش کریں گے بہت سی کوئل سوال دوبارہ بتاتا چلو ناظرین نہیں پڑھ پا رہا آپ کی کوئل آرہی ہیں تو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ جو سوال آت ہوئے وہ میں مولان صاحب کی خدمت میں رکھوں گا اسلام علیکم مولان صاحب مولان صاحب مولان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے جی بیٹا مولان صاحب سن رہے ہیں بیٹا آپ کوئی سوال پوچھئے چلیں چلیں کوئی بات نہیں بیٹا جو بھی سوال ہو پہلے ذہن میں رکھ لیں جو پوچھتے آپ نے تو بلکل تین چار مینٹ ہمارے اس پروگرام کے ایک اور کوئل لینے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کیا پوچھنا چاہیے جی بھائی اہلے بیٹ ٹی وی سے بہت رہے ہیں جی جی اہلے بیٹ پر لائی رہے ہیں سر ایک سوال کرنا تھا آپ سے جی جلدی سے جلدی سے جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں میری نام ماما کو فالہ جائے اچھا اور بول بھی نہیں سکتی اللہ بارہ سال ہو گئے ہیں اللہ سید جی میں دعا کروانی تھی ضرور بھائی ابھی آپ ٹی وی سے سنی گونا صاحب ان کی والدہ اور وردگار بہت محمد محمد آشب خبر ہے اللہ میرے مولا کی رات ہے میرے کریم اس بیمار کو بہت بیمار مدینا ان کی والدہ کو فالج مکمل طور پر صحت کاملہ دے اللہ اور پوری دنیا میں جا جا لوگ ہیں اللہ اس بیمار سے سب کو محفوز رکھ انشاءاللہ الہی آمین الہی آمین اور ناظرین ایک بار پھر محمد صاحب جیسے کل بھی مشکلات کے سوالات تھے ایک بار پھر میں ان لوگوں کے لیے آپ کی خدم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جن کو کوئی مشکلات نہیں ہے کوئی اسپطال میں نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مولا کا خاص کرم ہے تو نہیں ہے تو ان کو اس چیز کا شکر کیسے ادا کرنا ہے ان کو شکر always کرنا ہے اس لیے کہ جناب اللہ کے رسول کو جناب امی سلمہ سے یہی تو کہا تھا جناب امی سلمہ نے کہا اللہ نے اتنی نعمت دی شافی روز محشر رحمت اللہ عالمین ہے آپ کی سفارش روز محشر چلے گی اور آپ اتنا شکر کہا اب تو مجھے زیادہ کرنا چاہیے اللہ نے اتنی نعمت دی یہ صیرت محشر جن کو کوئی پرابلم نہیں ان کو تو زیادہ شکر ادا کرنا کہ پرودگار تیرا شکر ہے کہ میں اس خابر نہیں ہوں لیکن تُو نے مجھے اتنا عطا کر روز تجریب بڑھ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر اے جن ہر رات صحیح ہوگی صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ہم عمومن ہم سب کی فطرت ہے جب پریشان ہوتے ہیں اور مشکلات میں آتے ہیں تب ہم کوئی نیکی کی طرف تھوڑا سے رجوع کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ اسی وقت یاد آتا ہے لیکن جب ہم بلکل سمودھ سیلنگ چل رہی ہے پکی سڑک پہ ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو وہ آسانیہ آپ پہ بدستور قائم رہیں گے آپ کسی اچھکولے سے یا کسی پریشانی سے بچے رہیں تو ایک کول اور لیتے ہیں اسلام علیکم جی بات کریں جی 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 سکول اس کے لئے دعا کر سکول میں کامیابی کیلئے ان کے لئے دعا فرما دے بچہ تھا اللہ ان بچوں کو سکول میں کامیابی عطا کریں تو جی ناظرین تو بالکل آخری منت ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کول اور لے لیں ایک انڈیا سے غالباً کول اور آنا چاہ رہے اسلام علیکم اسلام علیکم اب آپ پروگرام میں ہیں بات کریں اسلام علیکم اسلام جی بھائی کون کہاں سے محصر بھائی ٹی وی سے تھوڑا سا ہر جائے پلیز بات کریں اسلام علیکم علیکم سلام جی بھائی آپ بات کر لیں سوال پوچھ رہے جلدی سے آپ پروگرام میں شامل ہیں میرے لئے دعا کریں جو میری ماما ہے وہ بہت بیمار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیئے بھائی آپ ٹی وی سے سنیے کہ انڈیا سے ہمارے بھائی تھے ان کی بھائی بہت بیمار مدینہ اس بھائی کو جتنے بیمار ان کو سہت کاملہ بھائی اللہ آمین دیجئے آخری کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی بات کریں سوال پوچھیں جو بھی کہنا چاہیں سوال علیکم جی جی سوال کیجئے سوال کیجئے جزا کاللہ جزا کاللہ سوال ہے کہ روزوں میں ڈرام دیکھنے تھے اور دوسرا ہے کہ بی بی رکیہ کو روزہ کہاں آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مرح صاحب ٹائم پاس کرنے کے لئے مومن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور دیکھتے بھائی سلوات پڑھو استغفار کرو ڈرام دیکھنے میں آپ اپنے روزوں کو خراب کیوں کرتے آپ ڈرام نہیں دیکھنا آپ سلوات پڑھو کوئی کام نہیں ہے گھر میں تو سو جاؤ یا سلوات پڑھو استغفار کرو اور بی بی روکیہ کا روزہ سیریا میں جی بالکل صحیح تو اگر ناظرین سے آپ مخاطب ہونا چاہیں اپنے ناظرین کو میرے مولا کا پرسہ دیتا ہوں آج میرے مولا کا شب شہدت باتیں مت کرو زیادہ زیادہ مولا کے خاتلوں پر لانت کرو گریہ کرو ماتم کرو ازاداری کرو اور کل کی مجلس میری ریکفست ہے آپ سے کل کی اور شب قدر آپ سپانسر کرو میرا مولا تم کو عجر عظیم دے گا انشاءاللہ بہت شکریہ مولان صاحب آپ نے وقت دیا